عادت خود نہیں بنتی ہمیشہ بنائی جاتی ہے بعض اوقات ہمارا ارد گرد ہمارا محول ہمارے گھر والے ہمارے حالات ہماری عادات کو بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری عادت بن چکی ہے مثلا کسی کو وقت ضائع کرنے کی عادت ہے کسی کو بے وجہ باتے کرنے کی عادت کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں فاکس موجود نہیں اور وہ ایک عادت کی صورت میں ان میں موجود ہے یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں آپ خود بخود کرتے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے ہم ایک عرصہ لگانے کے بعد کچھ عادتیں بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ عادتیں ہمارے مستقبل کو بناتی ہیں مثال کے دور پر آپ کے اندر چار اچھی عادتیں ہیں تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا اور اگر آپ کے اندر چار اچھی عادتیں نہیں ہیں تو آپ کا مستقبل روشن نہیں ہوگا گویا وقت کو قیمتی بنانا ہی ہماری ایک عادت ہے ذرا اس پر گوھر کریں موسر لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ پہلے سے ہی کسی کام کے لیے تیار رہتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کل کا تھوڑا سا کام آج ہی کر لیتے ہیں کام کے نتیجے کو ذہن میں رکھنا آپ کے وزن اور گولز کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اگر آپ کی زندگی میں مقصد اور ٹارگٹ موجود نہیں ہے تو آپ یہ عادت نہیں اپنا سکتے موسر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ زندگی میں اہم کیا ہے بے شمار سرگرمیاں پہلے کرنے والی نہیں ہوتی اگر ان کو پہلے کر لیا جائے تو جو چیزیں پہلے آئی تھی ان کا حق چلا جائے گا یہ کام تب ممکن ہے کہ جب آپ اپنے اندر دھیان دیتے ہیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں دوسروں کو شکست دے کر بندہ کبھی نہیں جیت سکتا اصل جیت وہ ہے کہ آپ کے مقابل کو بھی آپ کے فائدے کے ساتھ فائدہ ملے ایسی صورت میں لوگ جڑے رہتے ہیں اور کام چلتے رہتے ہیں کسی قوم کی حالت بدلنے سے پہلے اس قوم میں انفرادیت اور جتماعیت دونوں کو سمجھنا پڑتا ہے لوگوں کی نیچر مزاہ نفسیات عادتوں کو جانچنا بہت ضروری ہے دنیا میں سب سے بڑا کام انسانوں کے درمیان ربط ہے اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب آپ کے اندر دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو انسان کا اکیلے ترقی کرنا مشکل چیز ہے ترقی ہمیشہ ایک ٹیم کی شکل میں ہوتی ہے جو شخص زندگی میں ٹیم بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی صلاحیت موجود ہے ایسی صورت میں آپ لیڈر بن جاتے ہیں اور کام کو اگلے درجے میں لے کر چلتے ہیں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ڈویلپمنٹ نہیں کرتے تو ترقی نہیں کر سکتے اور موسر انسان نہیں بن سکتے ڈویلپمنٹ شروع ہوتی ہے غور و فکر سے اپنے بارے میں سوچنے سے اپنی عادتوں اور مزاں کے بارے میں سوچنے سے ڈویلپمنٹ کا دوسرا سورس وہ کتاب ہے جو بندہ کورس کی کتاب سے ہٹ کر پڑتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور یہ اس طالب علم سے ایک درجہ آگے ہے جو صرف کورس کی کتاب پڑتا ہے